اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے آپ سبھی لوگ آئی ہو آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے میں تھوڑا سا باہر چلی جاؤں پہ یہاں پہ روشنی اچھی ہے اسلام علیکم ایوٹیو فیملی ابھی جو ہے نا میں آئی تھی اپنی سسر کی طرف اور اس نے مذکر آئی ہے آفر چائے ابھی میں چائے پیوں گی اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے جانا ہے باہر میں چائے رکھ لوں گرمی بہت زیادہ ہے اچھا جی ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے باہر ڈی ایچل کے آفیس میں نے سوچا آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر دوں کہ میرا ویزا جو ہے وہ کہاں تک پہنچا تو ساری جو اٹیسٹ وغیرہ چیزیں کروالی ہیں آج ہم لوگ ان کو ڈی ایچل کرنے چاہیں گے باہر بارش بھی بہت زیادہ ہوں گے ہماری گلی کا حال جو ہے نا محلے میں رہنے والے بندے ہیں تو ہماری گلی کا حال بہت برا ہوا پڑا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں میں جاری ہوں ڈی اسل کی آفیس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب تک میں جاتی ہوں آپ کہنا یہاں پہ کافی لوگ مجھ پوچھ رہے تھے کہ سعودیہ کی لائف دکھائیں تو میں تو سعودیہ کی لائف نہیں دکھا سکتی کیونکہ میں تو جاری ہوں اس میں میں پاکستان میں ہوں تو سعودیہ میں نہیں ہوں تو جنہوں تمہ اللہ کے ساتھ نے سعودیہ کی لائف دیکھنی تو انھوں نے کہا کرنے ہیں انہوں نے یہاں پہ انہم اسمان ان کا یوٹیوب چینل ہے وہ لاہور سے گئی ہوئی ہیں سعودی عربیہ اور آج کل وہ سعودیہ کی لائف جو ہے شیئر کر دی ہیں تو آپ نے جا رہا ہے ان کے ولوگ دیکھنے آپ لوگوں کو امید ہے پسند آئے گی سعودیہ کی لائف وہ دکھا رہے ہیں ریاد وہ دکھا رہے ہیں ساتھ میں عمرہ پر فارم کیا جو ایچ اور ایوٹھنگ وہ اپنی لائف شیئر کرتی ہے ان کا لائف سیل موجہ بھی پرسند جو بہت زیادہ پسند ہے تو آپ نے جا رہے ہیں ان کے چینل کو وزیٹ کرنا ہے یا پہ ان کے چینل کا نام آ رہا ہے یا پہ ان کا سکرین شوٹ آ رہا ہے جتنا کچھ بھی ان کے چینل میں ہے میں تھوڑا بہت ٹرائے کروں گے کہ آپ لوگ کو اسی ویڈیو میں دکھا سکوں لنک جو ہے وہ آپ لوگ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے آپ لوگ انہیں چینل پر جانا ہے کومنٹ سیکشن میں لکھنا ہے ہیشٹیک پری لائف ان سعودی ریویا اور پھر مجھے آگے بتانا ہے کہ آپ لوگ کو ان کے بلوگ کیسے لگے ہیں تو آپ لوگ جائیں ان کے چینل کو وزیٹ کریں اور میں جاتی ہوں ڈی ایسل کے اپس اور دعا کرنی آپ لوگ نے کہ میرا کام ہو جائے باہر بارش بھی ہو رہی ہے پتہ نہیں کام ہوتا بھی ہے کہ نہیں میں آپ لوگ کو باہر کا ویڈر دکھاتی ہوں اور لیٹس سی ابھی چلتے ہیں سوشیل گل کو بھی ساتھ لے جاؤں میں اور آپ لوگ جی یہاں کا ویڈر چیک کریں بس کتا مسئے کا ہو گیا اور بس ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں باہر دیکھتے ہیں باہر گلی کا کیا آلہ بہت گندی ہونا مجھے پتہ نہیں اپنی گلی کا کیونکہ سب کی بن گئی ہے ہماری کوئی نہیں بنی اور بس جی میرے پاس ٹائم کوئی نہیں تھا کہ میں چاہے پیلوں تو میں بس دو تین جو سپ لیے تھے وہ لیے کیونکہ پھر مجھے تھا کہ آپ جانا ہے گھر امی کے پاس جانا ہے امی کے پاس گل حمید کو لینا ہے پھر اس کو لے کے جانا ہے کیونکہ موسم کافی دنوں بعد اچھا تھا اس لڑکے کو میں کہیں بھی باہر نہیں لے کے جا رہے بس وہ کارٹون دیکھتا ہے اور اسی میں وہ مگھن رہتا ہے تو بس اس کو یہاں سے اٹھاؤں گی ریڈی کروں گی ریڈی کر کے ساتھ لے کے جاؤں گی آج اس کے مامو بھی ریڈی ہو گئے تھے کہ واقعی اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کیونکہ موسم اچھا ہے موسم اچھا نہیں ہوتا ہم نہیں لے کے جاتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ لے کر گئے تھے اور اس کو صحیح والا بخار ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں کتنا خوش ہوتا ہے جب بھی باہر جاتے ہیں گل ہیوی بائک پہ جائیں گے ماما مامو ماما پہلی دفعہ پیچر میں نکلا تھا وہ بھی رونا شروع ہو گئی کہ یہ کہاں آگیا کہاں بس گیا چلو چلو چلے چلو چلے چلو چلے چلو چلے چلو چلے چلو چلے دیکھنا ہے ہاتھوں پر کر گئے جیسا نے بھی بائک مکال ہم لوگ جا رہے ہیں ڈاکومنٹس جو اوریجنل والے ہیں وہ جمع کر رہے ہیں ہمارے گلی کا حال چیک کریں پانی 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 پتہ نہیں یہ گلی کون سی صدی میں بنے گی گل گل بابا گل بابا گل کدھر جا رہے ہیں کس بلے جوز پی ہو گئے آپ کو ملک شیک پلاؤں گی مینگو کا پھر اس کے بعد جائیں گے ٹھیک ہے اوکے بولو اوکے اوکے اچھا نو اٹھاتے ہیں مامو ہم بس اس کا ریاکشن دیکھیں دے کہ وہ کیا کرتا ہے اور بس وہ ہاتھوں کیوں کرتا ہے کہ بس موچے اٹھا لگ کسی طرح سے اچھا اٹھا رہے ہیں ہمیں تو ہی اٹھائیں گے میں بیٹھ جاؤں بیٹھ ہی کیوں اس اطفال کو دنگ کر رہے ہیں موسم ہے باہر کا اور کیا حالت ہے سڑکوں کی تو گھنٹر سے گزر رہے ہیں ہمت ہے نا دیشنا سارا موسم پیارا لیکن سڑکوں کی حالت بہت 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 بری بری صبح آٹھ بجے کے بارش ہوئی ہے اس وجہ سے بہت زیادہ پانی ہو گیا مرنہ اتنا ہوتا نہیں ہے موسم اتنا پیارا ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے ڈاکومنٹس جو سب میٹ کرانے وہ اور چیک کریں آپ پانی یہ اسکری نائن ہے اسکری ٹین ہے یہ اسکری نائن ہے اور اس کے سامنے کا ایریے کا ہاتھ اور ہمارے ساتھ جا رہا ہے ہمارے ساتھ جا رہا ہے گل بابا یہ چیک کر رہے ہیں ہم اس کو ساتھ لے تو گئے تھے لیکن اس کو بس یہ ہی تھا اس نے نیچے پانی کو دیکھا ہے یا چیزوں کو دیکھنا تو اس نے گوارے نیک ہے نیچے پانی کو دیکھ رہا تھا کہ پانی کیوں اڑا ہے در جا رہا ہے بائی کے طائروں میں کیوں آ رہا ہے تو خیر اس کے بعد ہم لوگ پہلے چلے گئے تھے ایک آفس میں جو کہ ہے یونین کانسل ہم نے وہاں سے اپنا نکانامہ اٹھانا تھا تو یہاں سے میں اور میرا بھائی جو ہے نکانامہ لے آئے تھے فائنل ہم لوگوں کا نکانامہ بھی ریڈی ہو گیا تھا وہ تو سو گیا تھا کیونکہ وہ یونیورسٹی سے تھکا ہوا آیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے ایڈیا چل کے آفیس وہاں سے ہم لوگوں نے یہ ڈاکومنٹ چینل ہسپرنی سے پاسے تھے ہاں کدر تھا اور اس کیل جوز کیلئی کہاں سے کہاں تک آئے ہیں یہ لوگ پیو اس کو بٹھا دے چیئر کے پر یہی تو میں کہتے ہوں جب یہ پاک پاکستان کا مینگو ملک شیک اس کو اچھا لگتا ہے موسم بہت اچھا تھا تو ہم نے سوچا کہ کہیں باہر بیٹھ کے ہی ہم لوگ جوز پیئیں گے تھوڑا بہت تحبس تھی لیکن کوئی بات نہیں اتنا بھی فیل نہیں ہو رہی تھی تو بس یہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ نے مینگو جوز منگا لیا تھا گل کے لیے سپیشل الگ سے منگاتے ہیں کیونکہ وہ پورا ماشاء اللہ ماشاء اللہ پی جاتا ہے جب سے وہ آیا ہے پاکستان میں تو یہاں پہ موسم بھی بہت اچھا تھا اور یہاں پہ بیٹھ کے پینے کا لگی مزا آ رہا تھا بھائی کہتے ہیں نہیں یار اندر چلتے ہیں اندر جا کے بیٹھتے ہیں تو میں نے کہا نہیں یار موسم تو انجوائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ گھر چلے جائیں گے تو بس ابھی گھر جاتے ہیں اور ابھی باقی کی مروٹین آپ لوگ سے شیئر کرتی ہیں اور بہت ضروری آپ لوگ سے چیز شیئر کرنی ہے جو کہ آپ لوگ مجھے بہت سارے کومنٹس کر کے تنگ کر رہے تھے صرف ان لوگ کے لیے چیز ہے جب آگے ہیں واپس اور بہت اتنی شدید گرمی اتنا حالی کی پیارا موسم تھا لیکن اس کے بعد بھی بہت شدید گرمی تھی خیر ابھی ہم لوگ آگے ہیں اور اس کے بعد مجھے آپ لوگوں سے کرنی تھی بات کافی لوگ مجھے جو ہے نا کومنٹ سیکشن میں میسیج اسکار رہے تھے کہ آپ نے جو باتوں باتوں میں بتایا ہے کہ آپ کی ہزبنڈ کی جو فیملی ہے وہ آ چکی ہے سعودی ریبیا میں لیکن آپ نے کبھی دکھایا نہیں تو میں نے سوچا کہ آج کے ویڈیو میں جو ہے نا آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں کہ جو میری ہزبنڈ کی فیملی ہے وہ آ چکی ہے تھوڑا سا بچوں کا کلپ دکھا دیتی ہوں فیری تو جھوڑ بول رہی ہوگی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو جو ہے نا ویڈیو میں دکھا دیتی ہوں تو پہلے آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم یہ دیکھیں جی یہ ہے احمد عبداللہ اور یہ ہے محمد طیب خان اور یہ نہیں کہہ کہتے ہیں یہ میں ہوں یہ احمد عبداللہ ہے یہ طیب خان ہے اور یہ ہماری بائٹی ہو رہی ہے یہ ابھی ہم لوگ بنا رہے ہیں جی فروٹ چاٹ تو فروٹ چاٹ میں یہ تیب لگا ہوا ہے انگور کاٹنے پہ اور احمد کیا کر رہا ہے جی احمد کو میں نے انار دیئے تو پہلے اس نے کھانا شروع کر دیئے اور اب اس نے انار کاٹنا نکالنا شروع کی ہیں دانے اور میں فیلال مینگو پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ اس کو کیسے کاٹا جائے اور یہ ہمارے پڑے ہیں جی میوہ جات ہم لوگ میوہ بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر اور یہ کچھ چیزیں ہماری آرہی ریڈی پڑھئی ہیں اور ابھی کچھ رہے ہیں یہ تھا وہ کلپ جو میں نے سوچ آپ لوگ سے شیئر کر دوں وہ لوگ وہیں پر ہیں میرے والے گھر میں اور وہاں پر وہ اپنا ڈائن گزار رہے ہیں تو کافی لوگوں کو تھا ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ کہہ گھر کی ویڈیو شوٹ کر دی میں تو اپنا گھر میں پروپر دکھایا ہے کہ وہ ادھر ہی بیٹھ کے وہ ادھر ہی رہے ہیں تو یہ وہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے تھے جو لوگ بیٹھ کومنٹ کرتے ہیں جو لوگ خود سے ہی ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ چیز تو ایسے ہوگی ایسے نہیں ہوگی تو یہ سپیشل ویڈیو ان لوگوں کے لیے تھے تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اکسی لگی تو ضرور آپ لوگ لائک کرنا جو لوگ لائک کرتے ہیں صرف اس وقت سے کہ ان کو لگتا ہے کہ جھوٹ ہے تو بس ہی ابھی ہم لوگ جاتی ہوں امی کی طرف وہاں پہ کھانا کھاتی ہوں فیلان میں اپنی سیسٹر کی طرف ہوں ابھی جاؤں گی امی کی طرف وہاں کھانا کھانا کھاؤں گی اور اس کے بعد دیکھوں کیا روٹین ہماری ہونے والی ہے تو یہ تھا میرا چھوٹا سب لوگ آپ لوگ نے میرے چینلوں کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اچھا جی امی نے یہاں پہ کھانا آرڈر کر دیا تھا تو ہم لوگ کو جو ہے نا چیکن گولا کباب بہت زیادہ پسند ہے ہیرہ چرگا کے تو ہم لوگوں نے وہ منگائے تھے ساتھ میں سیلر تھا ساتھ میں ہیرہ چرگا جو لوگ جوڑے پول والے ایریا میں رہتے ہیں اسکرین آئن والے ایریا میں رہتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ہیرہ چرگا کہاں پر ہے تو ان سے ہم نے آن لائن آرڈر کیا ان کی جو چاول ہیں چرگا چاول جسے کہتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ پسند تھے ہم نے وہ آرڈر کر لیا تھے ساتھ میں ایک چکن کباب تھا ساتھ میں نان اور یہ تھوڑا بہت جو ہے ہم لوگوں نے آرڈر کیا اور ابھی ہم لوگ یہ کھائیں گے اور ساتھ میں میں لے کر آئی تھی انایا کو اور وہ بھی آج کل مجھے دیکھ کر نا ولوگ جو ہے بنانا سیکھ رہی ہے تو اس کو میں ذرا دکھاتی ہوں کہ وہ کس طرح سے اپنی ولوگنگ کرتی ہے یا آپ کس کی ویڈیو بنا رہی ہو آپ نے ولوگنگ کرنی ہے یہ لڑکی نا ولوگر بنے گی یار ڈراما چل رہا تھا ساتھ میں ڈراما تو چلا دیتے ہیں چلو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ڈراما بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ نے جی سب نے ملکے بیٹھ کے کھانا کھایا میں نے میری چھوٹی سسٹر نے امی نے ابو نے اور بس ہم لوگوں نے ملکے کھانا کھایا اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں کا پلان تھا آج مووی دیکھنے کا تو ہمارا پلان تھا ہم گنگو بھائی مووی دیکھیں گے کافی ان چل رہی ہے لیکن وہ بالکل فیملی مووی نہیں ہے ایسے کہیں گے بطلب ہزبن اور وائف دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا یا پھر پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا وہ ایسی بالکل بھی مووی نہیں ہے تو بس میں اور میری سسٹر جینا وہ سوچ رہے تھے کہ ہم دونوں ملتے پھر وہ مووی دیکھ لیتے ہیں تو کافی سنا تھا آلیا بیٹھ کی تھی تو اس کے بعد ہم لوگ وہ دیکھیں گے اور یہاں پہ میری ساتھ میں پلیٹ بھی ریڈی ہو گئی ہے ساتھ میں تھوڑا سا چکن ساری چکن کباب لیے ہیں تھوڑا سا رائی تلی ہے سیلڈ تو میرا مست ہوتا ہے جب بھی ہونا کہ سیلڈ لازمی چاہیے ہوتا ہے تو بس ابھی ہم لوگ نے کھانا کھال گیا ہے ساتھ میں کوک شوک پی لیں گے اور اس کے بعد جوہنا اپنا مووی کا سیٹ اپ بنائیں گے اور پھر مووی دیکھیں گے اور رات کے تقریباً بارہ بچے کا ٹائم تھا اچھا جی یہاں پہ ابھی ہم لوگ نے کھانا شانا کھالیا ہے اور سسٹر اور میں دیکھ رہے ہیں مووی گنگو بائی میں ہی طرف سے ریکمینڈڈ ہے بہت اچھی ہے یہ وہ بیٹھ ہی ہے اور بس وہ مووی دیکھ رہے ہیں اور بابا جہاں ہے اسٹائن پہ نماز سماس پڑھ رہے ہیں ان کو ہمیں بلکل سیپرٹ کر دیا اور یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں مووی اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے سو اور یہی تھا ہمارا آج کا بلوگ آئی ہوں آپ لوگوں کو میرا آج کا بلوگ اچھا لگے اچھا لگے تو ضرور سے اگر کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ لوگوں کو میرا بلوگ کیا سا لگے اور ان سیلیکٹنے بلوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور جن لوگوں نے بیٹ کمنٹ کیا تھا ان کو یہی کہوں گی کہ اب وہ کمنٹ نہ آئی کریں تو اچھا ہے تو بس جی اللہ حافظ پھر ملیں گے تب تک کیلئے ٹا ٹا بائے بائے